بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے پیسٹس کو what is mean by پیسٹ آر پیسٹس commonly ہم ہندی میں یا جو ہمارے لوکل لینگویجز ہیں عربی میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حشرات ابھی حشرات تو موسٹلی کہتے ہیں انسیکس وغیرہ کو جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں لیکن ٹکنیکلی پیسٹ جو ہے یہ اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے جب آپ اس کو ٹکنیکل بیسس پہ آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں so any organism which is insect bacteria plant animals etc which cause damage to human life and materials of economic value جو بھی ہے جو بھی ہے جو ہیومن لائیف اور materials of economic value ان کو جو ڈیمیج کرتی ہے how directly ڈیریکٹلی اور ڈیریکٹلی اس کو ہم کٹیگرائز کرتے ہیں کس چیز میں پیسٹ میں سے کہ یہ پیسٹ ہیں so any unwanted organism in an area ابھی دیکھیں یہ ایک دوسرے طریقے سے ہم اس کو ٹکنیکلی جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ any unwanted organism that may be insect bacteria microbes plants animals جو بھی ہیں سب کے سب any unwanted organism in an area is called pest جو بھی organism ہے وہ پیسٹ کی کٹیگری یا پیسٹ کا جو وہ ہے بیج ہے وہ اس کے سینے پہ تب ہی لگتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے if its presence instigate negative effect جب اس کی presence سے وہ شروعات ہوتی ہے کس چیز کی ایک منفی اثر کی negative effects اس کے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کس چیز پہ humans پہ pets پہ یا جو economic value کی جتنی بھی ہماری وہ ہے materials ہیں worth ہیں اس پہ جب اس کے negative effect آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو کہنے ہیں pests اور ہم اس کو اپنے دہرے سے باہر کرا کے اس کو pest قرار دیتے ہیں تو پھر اس pest کو ہم لوگ کیا کردے ہیں next stage میں جب یہ identify ہو جائے کہ یہ organism ابھی categorized ہوا ہے as a pest پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں eliminate کرتے ہیں اچھا ابھی جو ہے وہ simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ all pests are nuisance یہ ایک nuisance ہے اور اس کو eliminate کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے تو دیکھیں why pests جو ہے وہ unlikely ہے یا unacceptable ہے ہمارے جو life ہے اس میں سے تو اس کی many reasons ہیں ہمارے behind their elimination the first thing is the diseases کہ یہ disease cast کرتی ہے مختلف قسم کی disease یا تو یہ directly cast کرتی ہے یا indirectly کرتی ہے through pathogens because many pests are vectors to pathogens یہ جو pathogens کو کرتے ہیں transport کرتے ہیں from one area to the host and then it causes diseases so دوسری جو main وجہ ہے اس کی کہ یہ damage کرتی ہے property کو damages of property like simply ہم حساب لیتے ہیں termites کی جو آپ کی wooden materials یعنی پورے بلڈنگ کو بھی ختم کر سکتی ہے اسی طرح سے تیسری جو اس کی main reason ہے وہ یہ irritating ہوتے ہیں they are not acceptable in the decent societies so as the pests are irritating so they should be eliminated number fourth اس میں سے کچھ venomous بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس scorpions ہیں اور ہمارے پاس snakes ہیں تو اس کو بھی ہم categorize کرتے ہیں as pests and that are thoroughly a threat to human life so they should be eliminated so یہ چار پانچ جو reasons ہیں اور بھی ہیں بہت سارے جس کی وجہ سے pests جو پھر اس کے لئے ہمارے پاس ایک term سے جس تراغ ہے pest control تو pest control جو ہے دیکھیں جی یہ common name ہے and اس میں سے ہم لوگ pesticides use کرتے ہیں pesticides usage to kill pests directly that is called pest control اس کو پھر کہا جاتا ہے pest control آگے والے جو ہمارا lesson ہوگا انشاء اللہ اس میں سے ہم ڈی ٹی 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 management کے ٹیکنیک کے بارے میں بھی وہ کریں گے ڈی ٹی 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 ٹی